ان رمضان فرانس میشنز میں جس طرح میوزک کی آوازوں پر نات پڑھی جاتی ہے میوزک بجتا ہے تو آدیس مبارکہ سنائی جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے آیات کریمہ بھی سنائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ اسلامی میوزک ہے تو اسلامی میوزک کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے جو دو قویسن کیے تھے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت کے بعد میں اپنے جواب کی طرف آؤں مفتی کریم خان صاحب سے جو آپ نے بات کی بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کچھ افراد میڈیا پر بیٹھ کر وہ ایتھنٹی سیٹی اپنی ثابت کریں کہ ہم اس منصب پر فائز ہیں لہذا ہمارا ہر عمل امت کے لیے حجت ہوگا تو امام فخر الدین رحمت اللہ کا ایک جملہ آپ نے جو تفسیر میں لکھا وہ میرے پیش نظر ہے آپ فرماتے ہیں تورف الرجال و بالحق لوگ حق سے پیچانے جاتے ہیں حق لوگوں سے نہیں پیچانا جاتا یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ شریعت کے تابدار ہیں تو ٹھیک ہے وگر نہ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی ہو وہ شریعت مطارہ کی اگر مخالفت کرتا ہے تو ہمیں اس کے عمل کو بطور حجت نہ ماننا چاہئے اور نہ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور دوسری بات جو آپ نے بڑی خوبصورت گئی کہ ہمارے دسترخان سجتے تھے اس پہ ایک روایت تھی مسلمانوں کی یہ ہمارے اسلامی شعار ہیں یہ ہماری روایات ہیں یہ ہماری معمولات ہیں آج بھی عرب میں جائیں تو ان کے ہاں دسترخان بچتا ہے افطاری کا ایک خوبصورت انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے اور جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں ایک دعا سہری اور افطاری کے وقت بھی ہے تو اسی لئے افطاری کے وقت دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت مختلف ایسے معاملات میں جو غیر شریع ہیں اس میں مبتلا ہو کر ہم ان سب کے سب چیزوں کو گوا دیتے ہیں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا اسلامی میوزک یہ تو ایسی ہے جیسے شراب کی بوتل پہ لکھ دیا جائے اسلامی شراب 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 ہے وہ منع ہے میوزک کو جو اسلام نے حرام قرار دیا اللہ رب العزت نے قرار مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا مئیشتری لحول حدیث اس کے نیچے مفسرین نے لکھا کہ لحول حدیث سے مراد الغینہ گانا بجانا میوزک ہے جس سے بہت سے معاملات کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو اب ہمارے ہاں کنڈیشن کچھ اس طرح ہے کہ نات میں اور مختلف اسلامی جو چیزیں ہیں جو شعارت ہی ہمارے اس میں بھی میوزک آ چکا ہے سب سے پہلی بات قرآن کو میوزک کے ساتھ پڑھنا اور سننا حرام ہے قرآن کو کسی صورت بھی آپ میوزک پہ نہیں پڑھ سکتے دوسری بات جو لوگ کچھ ایسے میوزک کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا دوسرے جو ہم کلمات پڑھتے ہیں وہ بیتباہ نہیں ہیں ان چیزوں کو اگر ہم کسی چیز کے تابع کر کے پڑھیں تو وہ بھی درست نہیں ہے لہذا گانے کی صورت میں یا گانے بجانے کے انداز میں ایسے کلمات کو پڑھنا یہ ہرگز درست نہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے اپنا ہی انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن قعب کو بلاتے اور فرماتے عبی تم قرآن پڑھو مجھے رب کا حکم ہے اور قرآن آپ مجھے سناو عبی بن قعب جب قرآن پڑھتے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو رما ہو جاتے تو قرآن کا ایک اپنا انداز ہے اس کو اسی انداز میں ورد تلیل قرآن ترتیلہ اللہ نے فرمایا اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو آحسن انداز سے جو اسلامی روایات کے مطابق ہے اس کی تلاوت اس طرح کی جائے